بسم اللہ الرحمن الرحیم و بھی نستعین و ہوا خیل المعین آج سیوٹی حصہ اول کا دوسرا درس ہے اور پہلے شیر کا دوسرا حصہ ہے وَسْمٌ وَفِعْلٌ سُمَّ حَرْفٌ عَلْقَلِمْ کہ اسم اور فعل اور حرف یہ کلم ہے اب اس کی تشریح میں صاحبِ سیوٹی فرما رہے ہیں یہ کیا دلیل ہے اس پر کہ یہی تین قسمیں ہیں کلمے کی دو دلیلیں یہاں پہ ذکر کی ہیں شارنے کے کلمہ کی یہی تین قسمیں ہیں اسم فعل اور حرف یہ تین قسمیں ہیں ایک دلیلِ استقراء اور دوسری دلیلِ نقلی ہے امیر المومنین علیہ السلام کا فرمان اور قول ہے امیر دلیلِ استقرائی یہ ہے کہ علماءِ نحو نے قدیم زمانے میں کریا کریا جا کر خطہِ عرب میں دیکھا ہے کہ عرب والے جو بھی بولتے ہیں وہ تین حال میں سے کسی ایک حالت میں ضرور ہوتا ہے یا وہ اسم ہوتا ہے یا وہ فعل ہوتا ہے یا وہ حرف ہوتا ہے ان تین سے ہٹ کر چوتھی کوئی چیز ایسی نہیں ہے کہ جس کو وہ بولتے ہوں یہ ہے دلیلِ استقرائی اور دلیلِ نقلی امیر المومنین علیہ الصلاة والسلام کا فرمان ہے جنابِ اسودِ دو عائلی کو امیر المومنین فرماتے ہیں کہ کلمہ کی تین قسمیں ہیں اسم فعل اور حرف یہ لیلِ بنیادی قیدہ اور پھر اس کی جزیات کو جو ہے خود جنابِ اسودِ دو عائلی نے آگے بیان کیا ہے یہ بنیادی چیزیں دو دلیلیں ہیں اور تیسری دلیل بھی ذکر کرتے ہیں اور وہ دلیلِ اقلی ہے کہ جو بھی کلمہ ہے یا مستقل معنی پہ دلالت نہیں کرتا یا کرتا ہے اگر نہیں کرے گا مستقل معنی پہ دلالت تو وہ حرف کہلائے گا اگر مستقل معنی پہ دلالت کرتا ہے تو پھر دو حال سے خالی نہیں ہے یا زمانے کے ساتھ وہ ملا ہوا ہے آ تو اس کو فیل کہیں گے یا مستقل معنی پہ دلالت کرتا ہے اور زمانے کے ساتھ مقترن اور ملا ہوا نہیں ہوگا تو اس کو اسم کہیں گے یہ دلیلِ اقلی ہے تقسیم ہے ہر کلمہ جو بھی ہے یا وہ اسم ہے یا فیل ہے یا حرف ہے اب مسئلہ یہ ہے کہ لفظ قائع اسم وفیل سم حرف الکلم یہ الکلم کے بارے میں اختلاف ہے اور تین قول موجود ہیں کہ الکلم کیا ہے باز باز نے کہا ہے کہ یہ جمع ہے اور اس کا مفرد کلمہ ہے اور کلمہ کے آخر میں تا وحدت کے لیے ہے اور اس کی جمع کیا ہے ال کلم ہے باز کا یہ قول ہے ایک قول ہو گیا دوسرا قول یہ ہے کہ یہ اس میں جمع ہے اس میں جمع وہ ہوتا ہے کہ جو معنوی طور پر تین یا تین سے زائد پہ دلالت کرتا ہے لیکن اس کا مفرد موجود نہیں ہوتا معنوی طور پر وہ ہی جمع ہوتا ہے لیکن اس کا مفرد موجود نہیں ہوتا اس لئے اس کو اس میں جمع کہتے دو قول ہو گئے اور تیسرا قول یہ ہے کہ یہ الکلم جس اس میں جنس جامعی ہے اس میں جنس کی دو قسمیں ہیں ایک ہے اس میں جنس افرادی اور ایک ہے اس میں جنس جمعی اس میں جنس وہ قلمہ ہوتا ہے کہ جو قصیرین پہ صادق آئے اور اس کی دو قسمیں ہیں یا اس اس میں جنس کہ جو افراد ہیں وہ اشخاص ہوں گے جس جس رجل خارج میں ایک شخص رجل یہ اس میں جنس افرادی ہے چونکہ اس کے افراد اشخاص ہیں یا اس میں جنس کے افراد اشخاص نہیں ہوگے بلکہ ہر ایک فرد بزادت خود جنس اور کلی ہوگا آم اسم جتنے بھی ہیں شامل ہیں اور اسی طرح فیل بزادت خود کلی ہے جزی نہیں ہے اور اسی طرح حرف بزادت خود کلی ہے جزی نہیں ہے جس اسم جنس کے افراد کلی ہوں اس کو کہیں گے اسم جنس جمعی الکلم کے افراد کیونکہ اسم اور فیل اور حرف ہیں اور ہر ایک فرد اپنے مقام پر ایک کلی کی حیثیت رکھتا ہے اور ایک کلی ہے اس لیے الکلم کو اسم جنس جمعی کہا گیا اور یہی کول صاحب سیتی نے کہا ہے جناب اشارہ نے کہ یہی کول صحیح ہے کہ الکلم اسم جنس جمعی ہے اس کے بعد یہ بعد والا شعر شروع کر رہے ہیں کہتے ہیں وحد وحده کلمت وَالْقَوْلُ عَم وَقَلِمَةٌ بِهَا قَلَامٌ قَدْ يُعَم کہتے ہیں اس کلم کا واحد کلمہ ہے کلمہ کی تعریف کرتا ہے شعر کہتے ہیں لفظ مستقل دال بالوز کہتے ہیں کلمہ لفظ مستقل ہے جو وز کے سبب اپنے معنی پر دلالت کرتا ہے اب یہ لفظ جو ہے اس کی اولاً دو قسمیں ہیں لفظ یا تحقیقن ہوگا یا لفظ تقدیرن ہوگا کلمہ کی دو قسمیں ہیں لفظ ہوگا یا منوی ہوگا کلمہ کی دو قسمیں لفظ یا لفظ ہوگا کلمہ یا منوی ہوگا لفظ کی پھر دو قسمیں ہیں تحقیقا ہوگا یا تقدیرا ہوگا اور اسی طرح کلمہ کے جو منوی ہوگا اس کی بھی دو قسمیں بنیں گی یا منوی تقدیرا ہوگا یا منوی تحقیقا ہوگا تو اس اعتبار سے کلمہ کی چار قسمیں سامنے آ جائیں گی کلمہ لفظا لفظ ہے اور تحقیقا موجود ہے کلمہ لفظ ہے اور تقدیرا موجود ہے دو ہوگئیں کلمہ منوی ہے تحقیقا موجود ہے اور کلمہ منوی ہے اور تقدیرا موجود ہے اس کی مثالیں یوں دیتے ہیں مثلا کلمہ لفظ ہے اور تحقیقا ہے جیسے زیدن ہے یہ اسم کی مثال ہے کلمہ ہے لفظ تحقیقی ہے اسم ہے اور کامہ کلمہ ہے لفظ تحقیقی تحقیقا ہے موجود ہے اور علام کلمہ ہے اور لفظ تحقیقی موجود ہے یہ ایک قسم ہوگی دوسری قسم جو ہے لفظ تقدیری لفظ ہے اور تقدیری ہے اور وہ کیا ہے اس کی بھی تین قسمیں ہوگی لفظ ہوگی اور تقدیری ہوگی مثلا کسی نے آپ سے سوال کیا کہ تمہیں کس نے مارا ہے منظرہ باقا آپ اس کے جواب میں کیا کہتے ہیں زیدن یہ زیدن میں جو ہے یہ جواب میں زیدن کہا ہے یہاں پر ایک لفظ ہے اور تقدیرا موجود ہے وہ کیا ہے زارابانی زارابانی یہ تقدیرا فیل ہے اور تقدیرا موجود ہے یا مثلا آپ سے کسی نے سوال کیا آپ نے اس کے جواب میں کہا زیدن یہ زیدن لفظ ہے اور تقدیرا موجود ہے تحقیقا موجود نہیں یا مثلا کسی نے آپ سے سوال کیا کہ اینا تصافر آپ نے جواب میں کہا مکتا یہ مکتا سے پہلے ایک علاہ لفظ ہے اور تقدیرا موجود ہے لہذا لفظ تحقیقا موجود ہوگا یا تقدیرا ہوگا یا کیا ہے وہ کلمہ منوی ہوگا منوی کی بھی دو قسمی ہیں منوی تحقیقی یعنی نیت میں ہے وہ کلمہ لیکن لفظ تحقیقی کے ساتھ ہے جیسے ازرب اس میں ایک ضمیر ہے اور ضمیر انتا ہے اور ضمیر انتا کلمہ ہے اور منوی طور پر موجود ہے تحقیقا چونکہ جس کے زمن میں انتا ضمیر پائی جاتی ہے وہ سامنے موجود ہے ازرب کے اندر انتا موجود ہے اور ازرب چونکہ تحقیقی ہے اس کو کہیں کہ منوی تحقیقی اور تیسری قسمی چوتھی قسم ہے منوی تقدیری منوی تقدیری یہ چوتھی قسم ہے یعنی کلمہ نیت میں ہے اور وہ لفظ کے جو وہاں پر موجود ہے موجود نہیں ہے بلکہ وہ لفظ بھی موجود نہیں ہے اور وہ کلمہ بھی اس لفظ کے زمن میں موجود ہے جیسے مثال دیتے ہیں کہ کسی نے آپ سے سوال کیا من کاما آپ نے کہا زیدن آپ نے کہا زیدن اس زیدن کے بعد ایک کاما بزات خود لفظ تقدیراً ہے اور اس کے زمن میں ایک ضمیر ہوا جو زید کی طرف لوٹ رہی ہے وہ بھی موجود ہے اس ہوا ضمیر کو کہیں گے کلمہ منوی تقدیری چونکہ جس کلمہ کے ضمن میں یہ ہوا موجود ہے وہ تحقیقاً موجود نہیں ہے تو لہٰذا یہ کسی نے سوال کیا کہ کون کھڑا ہوا آپ نے کہا زیدن اس زیدن کے بعد ایک لفظ تقدیراً موجود ہے کاما اور اس میں ضمیر ہوا جو ہیں وہ منویت تقدیری کہلائے گی لہٰذا یہ کلمہ کی اس اعتبار سے چار قسمیں ہو گئی کلمہ لفظ ہے لفظن ہے یا منوین ہے لفظ یا تحقیقی ہے یا تقدیری ہے منوی یا تحقیقی ہے یا تقدیری ہر ایک کی مثالیں عرض کر دی اس کے بعد جناب الفیہ فرماتے ہیں اور کلمے پر بھی صادق آتا ہے اور رائے اور اعتقاد پر بھی صادق آتا ہے اسم فیل اور حرف ان کو قول کہہ سکتے ہیں ان کے غیر پر قول صادق نہیں آتا لہٰذا ان تینوں سے کیا ہو گیا عام ہو گیا اسم فیل اور حرف پھر اس کے بعد جو ہے کہتے ہیں والکلمة بھی بھی بعض اوقات صاحب الفیہ کہتے ہیں بعض اوقات کلمہ کہہ کر اس کے ذریعے سے اشارہ کیا جاتا ہے کلام کی طرف یعنی لفظی طور پر کلمہ کا لفظ استعمال کہیں گے یہ کلمہ ہے لیکن حقیقت میں کیا ہوتا ہے کلام ہوتی ہے کلمہ کلام کا چونکہ جز ہوتا ہے تو جز والا نام کل کو دیا جاتا ہے اس کو کہتے ہیں کہ تسمیت شیعہ بے اسم جز اہی کسی شیعہ کا نام اس کے جز والا نام عطا کرنا اور استعمال کرنا کلمہ چونکہ کلام کا جز ہے تو لہذا کلمہ والا نام جز والا نام اس کل کو دیا جاتا ہے مثل مثال دیتے ہیں لا الہ الا اللہ یہ کلمہ ہے یا کلام ہے ظاہر ہے بغیدہ پوری کلام ہے کہ کوئی معبود نہیں ہے سوائے اللہ کے پوری کلام ہے لیکن لغت عرب میں لغت کی بات ہے استلاح نحات کی بات نہیں یہ نہ بھی کبھی بھی کلام کو کلمہ نہیں کہیں گے لیکن لغت عرب میں کلام کو کلمہ کہا گیا ہے کہتے ہیں کلمت الاخلاص یہ کلمہ اخلاص ہے کلمہ کے نام پوری کلام کو دے دیا ہے اس کے بعد کہتے ہیں سم ما شرع فی علامت کل من الاسم والفعل والحرف و بعد آ ب علامت الاسم لشرف ہی الا قسی محی اور پھر مصنف اس کے بعد شروع ہوا ہے اسم فیل اور حرف کی علامات کو بیان کرنے میں اور سب سے پہلے جو ہے ان علامات میں سے کس کو ذکر کیا ہے اسم کی علامات کو ذکر کیا ہے پھر اس کے بعد فیل کی علامات کو ذکر کیا ہے کیوں اسم کی علامات کو مصنف نے مقدم کیا ہے کہتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے چونکہ اسم اپنی دونوں قسیم سے قسموں سے نہیں قسیم سے کیونکہ فیل اور حرف اسم کی قسمیں نہیں ہیں یہ کلمہ کی قسمیں ہیں لہذا یہ کہنا کہ اسم اپنی دونوں قسموں سے اشرف اور افضل ہے غلط ہے بلکہ یہ کہنا چاہئے کہ اسم اپنی دونوں قسیم فیل اور حرف اسم کی نسبت قسیم ہے قسمیں نہیں ہیں اسم کی اپنی دونوں قسم سے کیا ہے اشرف ہے افضل تھا اس لئے افضل کا ذکر پہلے کر دیا ہے اب کیا شرافت ہے کہتے ہیں کلام دو اسموں سے وجود میں آ جاتی ہے لیکن دو فیل سے یا دو حرف سے یا ایک فیل سے اور ایک حرف سے کلام وجود میں نہیں آ سکتی جب تک کہ اس کے ساتھ اسم نہ ہو کیونکہ کلام اپنے وجود میں اسم کی محتاج ہے اور جب اسم آ جائیں تو کلام مکمل ہو سکتی ہے لہذا فیل ہمیشہ کلام کے وجود دینے میں اسم کا محتاج ہوتا ہے اور حرف بھی کلام کو وجود دینے میں اسم کا محتاج ہوتا ہے جو محتاج ہوتا ہے وہ ادنہ ہوتا ہے اور جو محتاج نہیں ہوتا اس کو ایک درجہ شرف حاصل ہوتا ہے چونکہ اسم کو درجہ شرف حاصل ہے اس لئے سب سے پہلے اسم کی علامات کو ذکر کر رہا ہے اور انشاءاللہ بعد والے درس میں جو ہے بعد والا شعر آئے گا بالجر والتنوین والنداب شرط زندگی اب دیکھیں ترجمہ سماعت فرمالے وَسْمٌ وَفِعْلٌ سُمَّ حَرْفٌ الْكَلِمُ هِيَ الْكَلِمُ الَّتِي يَتْعَلَّفُ مِنْهُ الْكَلَامُ لَا غیرِهَا قطعِ اسم اور فیل پھر حرف یہ کلم ہیں وہ کلمات ہیں جن سے کلام جڑتا ہے ان کے غیر سے وجود میں نہیں آتا یعنی ایسا کلام کے جس میں نہ اسم ہو نہ فیل ہو نہ حرف ہو وہ ان تینوں کے غیر ہوں گے اور کلام ان سے وجود میں نہیں آتا ہے کما دللہ علیہ الاستقراء یہ کلمہ کی تین قسمیں اس پر دلیل کیا ہے کہتا ہے کہ اس طرح کے استقراء اس پر دلیل کر دلالت کر رہا ہے وَذَاکَرَهُ الْإِمَامُ عَلِيُّ بْنُ عَبِي طَالِب علیہ السلام المبتاکر لحاظ الفن اور یہ کلمہ کی تین قسمیں ہیں اس کو بیان کیا ہے ذکر کیا ہے رشاد فرمایا ہے امام علیہ ابن عبی طالب علیہ السلام جو اس فن کے ابتدا کرنے والے تھے جس نے اس فن کو ابتائی طور پر وجود دیا ہے وَعَتَفَ النَّازِمُ الْحَرْفَ سُمَّ اِشْعَارًا بِتَرَاخِ رُتْبَتِهِ اَمَّا قَبْلَهُ لِكَوْنِهِ فُضْلَتْ تَنْ دُو نَهُمَا عطف کیا ہے نازم نے حرف کو سمہ کے ذریعے سے یعنی اسم کے بعد فیل کو وَو کے ذریعے سے عطف کیا ہے لیکن اس کے بعد جب حرف کی بات کی ہے تو سمہ کے ذریعے سے عطف کیا ہے کہتے ہیں یہ سمہ کیوں استعمال کیا ہے وَو کیوں نہیں استعمال کیا کہتے ہیں یہ اشارہ کرنا ہے کیونکہ سمہ تراخی متاخر ہونے پر دلالت کرتا ہے اس لیے سمہ کے ذریعے سے اشارہ کرنا ہے کہ اس حرف کا رتبہ اس شئے سے کہ جو حرف سے پہلے یعنی فیل اور اسم ہے اس سے بعد میں ہے حرف کا رتبہ کیونکہ یہ حرف جو ہیں کلام میں اضافی ہوتا ہے فضلہ ہوتا ہے جبکہ کلام دو اسموں سے یا ایک فیل اور اسم سے مرتب ہو جاتی ہے لیکن یہ دونوں حرف کے محتاج نہیں ہوتے حرف ہمیشہ ان کا محتاج ہوتا ہے اور یہ فضلہ ہوتا ہے فضلہ سے مراد یہ نہیں ہے کہ بے معنی اور بے وقعت ہوتا ہے معنی پھر بھی حرف کا ہوتا ہے لیکن کلام میں زید شمارت ہے مصند اور مصند علیہ یعنی واقعہ نہیں ہوتا سُمَّ الْقَلِمُ عَلَى الصَّحِيِّ عِسْمٌ جِنْسٌ جَمِعِيٌ پھر کلم جو ہے صحیح قول کی بنا پر اسم جن سے جمعی کہہ لاتا ہے یہ صحیح قول ہے دو قول پر پہلے میں نے بیان کر دی ہیں وَاہِدُهُ قَلِمَةٌ وَحِيَا قَمَا قَالَ فِي تَسْحِيلِ لَفْزٌ مُسْتَقِلٌ دَالٌ بِالْوَزْ کہتا ہے کلمہ کی طریف جس طرح کہ کتاب تسحیل میں مصنف نے جناب الفیہ نے کہا ہے کتاب تسحیل میں تعریف کی ہے کلمہ کی لفظ مُسْتَقِلٌ دَالٌ بِالْوَزْ کہتا ہے کلمہ لفظ ہے کہ جو مُسْتَقِل ہوتا ہے یعنی تلفز میں مُسْتَقِل ہوتا ہے لیکن معنی میں مُسْتَقِل نہیں ہوتا ہے لفظ ہے کہ جو مُسْتَقِل ہوتا ہے اور وضعی طور پر جو ہے دلالت کرتا ہے لفظ تحقیقی ہوگا یا تقدیری ہوگا اور کلمہ یا منوی ہوگا مَأَهُ قَذَالِكُ لفظ کے ساتھ ہو کہ زمین لفظ کی طرف ہے یعنی منوی ہوگا لفظ کے ساتھ اسی طرح تحقیقی یا تقدیری وَالْقَوْلُ عَمَّا الْقَلَامَا وَالْقَلِمَا وَالْقَلِمَتَا اور قول عام ہے کلام سے کلم سے اور کلمہ سے کلام پر بھی قول کا اطلاق ہوتا ہے کلم پر بھی اسم فیل حرف پر بھی کول کا اطلاق ہوتا ہے الکرمہ پر بھی کول کا اطلاق ہوتا ہے اور رائے اور اعتقاد کا بھی اطلاق ہوتا ہے ہر ایک پر قول کا اطلاق ہوتا ہے کہتا ہے ان کے غیر پر اطلاق نہیں ہوتا قول کا غیر سے کیا مراد ہے عاشر نے لکھا الفاظ محملہ مراد ہے غیر سے مراد الفاظ محملہ وَقَلِمَتُن بِهَا قَلَامُن قَدْ يُعَم اور کلمہ اس کے ذریعے سے کلام کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے اے یکسدو کثیراً فِي اللغت لا فِي الاسطلاح یعنی اکثر لغت عرب میں لغت والے کلمہ کہہ کر کلام مراد لیتے ہیں لا فِي الاسطلاح النحویین نحویوں کی اسطلاح میں ایسا نہیں ہوتا کہ کلام بولیں اور اس کو کلمہ کہیں لغت کی مثال دیتے ہیں جیسے لا الہ الا اللہ کلمت الاخلاص لا الہ الا اللہ کلمہ اخلاص ہے وَحَاذَا مِن بَعْبِ تَصْمِيَةِ شَيْبِ اسْمِ جُزْءِ یہ کیا ہے کیوں ہے ایسا کہتے ہیں یہ بَعْبِ تَصْمِيَةِ شَيْبِ اسْمِ جُزْءِ کسی شیئے کا نام رکھنا اس کے جز والا نام کیونکہ کلمہ کلام کا جز تھا جز کو کلمہ کہتے تھے لہذا کل کو دے دیا ہے سُمَّ شَرْعَا فِي عَلَامَتِ كُلِّن مِنَ الْعِسْمِ وَالْفِعْلِ وَالْحَرْفِ پھر جنابِ الفیہ شروع ہوا ہے بعد والے شیر میں اور اس کے بعد والے اشعار میں کس کو شروع کیا ہے علامت ہر ایک کی اسم فیل اور حرف میں سے وَبَدْعَابِ عَلَامَتِ الْعِسْمِ اور مُسْنِف صاحبِ الفیہ نے ابدا کی ہے علامتِ اسم سے کیوں لِشَرْفِ عَلَا قَسِيمِ مَئِهِ کیونکہ یہ اسم اپنی دونوں قسیم پر کیا رکھتا ہے شرافت رکھتا ہے ایک قسیم سے ملاد عِدْل ہے حَمْ قَلَّهِ وَسَلَّ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ وَأَهْلِ بَيْتِهِ تَيِّبِينَ تَوْحِرِينَ الْمَاسُومِينَ تَوْحِرَ اسْتَوْحِرَ تَوْحِرْتَوَى تَوْحِرَ